پاکستان تاریخ انصاف کے چیئرمن عمران خان اس وقت دینہ میں دوسرے جلسے سے خطاب کر رہے ہیں نہ ہو تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا جانور بھی آتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے بچہ پیدا کرتا ہے اور مر جاتا ہے تو اگر انسان صرف اس دنیا میں کھا پی کے بچہ پیدا کر کے چلا جائے تو اس میں اور جانور میں کیا فرق ہے انسان کسی مقصد کے لیے آتا ہے انسان میں دو چیزیں ہوتی ہیں جو جانور میں نہیں ہوتی نوجوانا وہ دو چیزیں کیا ہیں جو انسان میں ہیں اور جانور میں نہیں ہیں کیا دو صفتیں ہیں بولو ایک تو میں نے بتا دیا کہ انسانی معاشرے میں انصاف ہوتا ہے آپ جانوروں کے اندر دیکھوئے وہ فلمیں کا ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں نا وہ نیشنل جو گرافک یا انیمل پلانٹ اس میں دیکھتے ہوں گے کہ ہزاروں ہرن کھڑے ہیں ایک چیتہ آتا ہے ایک شیر آتا ہے وہ ہرن کو پکڑتا ہے باقی سارے جان بجا کے بھاگ جاتے ہیں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ اگر ہرن ہزاروں ہرن اکٹھے ہو جائے اور شیر پہ حملہ کرے تو شیر بھاگ جائے گا لیکن شیر جو جانور ہوتے ہیں ان میں انصاف نہیں ہوتا وہ اپنی جان بجاتے ہیں وہ کمزور کے لیے نہیں کھڑے ہوتے ان میں جو دوسری صفت ہے ان میں انسانیت نہیں ہوتی سمجھ میں آنے لگا ہے مجھ کو مطلب کے مجھاری زبطہ بس 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 اچھا آپ یہ سنیں انسان انسانی معاشرہ دو چیزیں انسانی معاشرے میں انصاف ہوتا ہے جانوروں کے معاشرے میں جس کی لاتھی اس کی بینس انسانی معاشرے میں انسانیت ہوتی ہے رحم ہوتا ہے جانوروں کے معاشرے میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر ایک جانور مارا تو سب سے تکڑا شیر ببر شیر پہلے کھاتا ہے پھر جو تکڑی شیر نہیں ہے وہ کھاتی ہے پھر بچے کھاتے ہیں اور جو کمزور بچارہ شیر ہوتا ہے وہ بھوکا مار جاتا ہے تو یہ یاد رکھنا کہ اگر انسان کے معاشرے میں رحم نہیں ہے فکر نہیں ہے کمزور طبقے کی غریب اور کمزور اور بیمار کی اگر انسانی معاشرہ فکر نہیں کرتا تو وہ جانوروں وہ انسان اکلمان جانور بن جاتے ہیں اور دوسرا اگر انسان انسان کے معاشرے میں کمزور اور طاقتوار قانون کے سامنے ایک برابر نہیں ہوتے تو پھر وہ جانوروں کا معاشرہ بن جاتا ہے تو جو پاکستان بنا تھا نوجوانوں یہ ایک بڑی عظیم خواب کا نام تھا واحد دنیا میں ملک واحد دنیا کا ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں بہت بڑا عظیم مقصد تھا کہ ہم نے اسلامی فلائی ریاست بنانی تھی ایک ایسی ریاست جو ساری مسلمان دنیا کے لیے ایک مثال بننی تھی جو علامہ اقبال ایک بڑا عظیم عالم ایک ایسا عالم جس نے اسلام کو پوری اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کیا جس نے قرآن شریف پڑھی مینوں سے سمجھا جس نے مغربی فلسفے سمجھے مغربی سوچ سمجھی اور پھر اس نے جو ایک ویشن دی اس نے پاکستان کا نظریہ دیا اور اس نے بتایا کہ کیوں اس خطے میں پاکستان بننا چاہیے اور کیوں ہمیں ساری دنیا کے لیے مثال بننا چاہیے کہ اسلام کیا ہے اور وہ جو ریاست تھی وہ ریاست مدینہ کی ریاست کے اوپر جو کہ دنیا کے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنائی اس کے طرز پہ بننی چاہیے تھی تو جو یہ آج پاکستان بنا ہوا ہے میرے پاکستانیوں میرے نوجوانوں خاص طور پر آپ سننے یہ وہ پاکستان نہیں ہیں جو بننا تھا یہ وہ ملک نہیں ہیں جدر ایک چھوٹا سا طبقہ عوام کے اوپر ظلم کرتا ہے جدر غریب غریب اور امیر امیر ہو رہا ہے ایک غریبوں کے سمندر میں چھوٹا سا طبقہ امیر غریب کا بچہ جو تعلیم پڑھ رہا ہے وہ اوپر ہی نہیں آ سکتا وہ جس تعلیم ہم غریبوں کو جو عوام کو دیتے ہیں اس تعلیم سے پڑھ کے ایک عام گھر کا بچہ کوئی بڑے ہوتے پر نہیں پہنچ سکتا بڑی نوکری نہیں کر سکتا پیسہ نہیں بنا سکتا تاکہ اپنے بوڑے ماں باپ کا دھیان رکھے جب وہ جب وہ بوڑے ہوتے ہیں جب وہ کام نہیں کر سکتے وہ اپنی بہنوں کی شادیاں نہیں کروا سکتا کیونکہ جو تعلیم ملتی ہے ان سکولوں میں ان سکولوں میں عام آدمی کا بچہ اوپر آئی نہیں سکتا یورپ میں یورپ میں غریب کا بچہ اس سکول میں جاتا ہے جس سکول میں پڑھ کے وہ ملک کا وزیراعظم بن سکتا ہے ان کے سکولوں کے اندر امیر غریب اکٹھے بیٹھتے ہیں امیر کا بچہ غریب کا بچہ اکٹھا بیٹھتا ہے ان کے معاشرے میں آپ مجھے بتائیں دینہ سے کتنے لوگ باہر نوکریاں ڈونڈنے گئے ہیں کھاریاں سے گئے ہیں گجرات سے گئے ہیں میں جب باہر جاتا ہوں ادھر سے کتنے لوگ مجھے ملتے ہیں مجھے یہ بتائیں کیوں باہر جاتے ہیں وہ وہ باہر اس لیے جاتے ہیں پہلے تو جو محنت کرتا ہے ان کے معاشرے میں آپ اگر محنت کریں گے آپ کو محنت کا پھل ملے گا آپ جب سارا دن بارہ گھنٹے کام کریں گے آپ کے پاس اتنا پیسہ بن جائے گا مزدوری بھی کریں گے آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوگا آپ اپنے بچوں کو دھیان رکھ سکتے ہیں کپڑے دے سکتے ہیں آپ پیسہ بچا کے دکان خرید سکتے ہیں آپ زندگی میں اوپر جا سکتے ہیں یہاں میں مزدوروں کو دیکھتا ہوں گرمی میں جلائی کی گرمی میں بچارے اتنا مشکل کام کرتے ہیں مشکل کام کرتے ہیں گرمی میں بارہ بارہ گھنٹے دو دو نوکریاں اور پھر بھی ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں بچتا کہ وہ بچارے اپنے بچوں کا دھیان رکھ سکے ان کو تعلیم دے سکے دو وقت کی روٹی کھلا سکے ماں باپ کا دھیان رکھ سکے کیونکہ یہ معاشرہ نائنصافی والا معاشرہ ہے یہاں جناب پیسے والے پیسے والے لوگ اچھے سکولوں میں اچھی نوکریاں وہ چھوٹا سا طبقہ ہے کتنے یہ سن لیں آپ اس ملک میں سوہ تین کروڑ بچے اردو میڈیم سکولوں میں جاتے ہیں زیادہ ترسل میں بائیس لاکھ بچے دینی مدرسوں میں جاتے ہیں آٹھ لاکھ بچے انگلش میڈیم سکولوں میں جاتے ہیں ان میں سے صرف پچاس ساٹھ ہزار بچوں کو وہ تعلیم ملتی ہے جو عمران خان کو ملی ہے تو سارے جو قوم ہیں وہ بچاروں کو موقع ہی نہیں دیتا معاشرہ اوپر آنے کے لئے یہ ظلم دیکھیں کہ اس ملک میں ایسے ایسے اکل والے بچے پھر رہے ہیں لیکن ہمارا تعلیم کا وہ نظام ہے جو وہ بچے اوپر ہی نہیں آسکتے اس ملک میں اتنا زبردست ٹیلنٹ ہر کھیلوں میں ہے کرکٹ میں ہے ہر جگہ ہے لیکن یہاں کا نظام موقع ہی نہیں دیتا اس ٹیلنٹ کو آئے اور موقع ملے کہ پاکستان کے لئے کرکٹ کھیلیں یہاں موقع ہی نہیں دیتا ہمارا معاشرہ یہ ظلم کا جو نظام ہے یہ چھوٹے سے ایلیٹ کا جو سسٹم بن گیا ہے محنت کش محنت بھی کرے تو نیچے ہی رہے گا اور اوپر محنت کرو یا نہ کرو پیسہ بھی ہے سب کچھ ہے سفارشیں بھی ہیں نوکریاں بھی ہیں سب کچھ ہے چھوٹے سے طبقے کے لئے تو ہم نے جو پاکستان جب میں نیا پاکستان کی بات کرتا ہوں میں اس پاکستان کی بات کرتا ہوں جس کے لئے پاکستان بنا تھا کہ ایک عظیم ملک ہم نے بنانا ہے جس ملک میں ہم نے موقع دینا ہے کمزور سے کمزور طبقے کو معاشرے میں اوپر آنے کا نیا بنے گا پاکستان 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 میرٹ لے کے آنی ہے میرٹ کا کیا مطلب ہے میرٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک سسٹم ایسا بنے ایک سکولوں کا نظام ایسا بنے کہ یہاں دینہ کے سکول میں پہاڑوں میں بھی اوپر پہاڑیوں میں گاؤں میں بھی اگر لڑکا پڑتا ہے لڑکی پڑتی ہے تو وہ تعلیم ایسی ہو کہ ان کو موقع ملے کہ وہ اگر ان میں صلاحیت اللہ نے دی ہے اگر عقل دی ہے تو وہ اس معاشرے میں اوپر آ سکے یہ یاد رکھنا یہ سب سے زیادہ ہمارا چیلنج ہے ہم نے پختون خواہ میں کیا کیا یہ چالیس سال میں پہلی تفاہ ہے کہ پختون خواہ کے اندر ڈیڑھ لاکھ بچہ پرائیویٹ سکولوں سے سرکاری سکولوں میں آیا ہے کیونکہ سرکاری سکولوں کی تعلیم ٹھیک کر دی ہے بہتر کر دی ہے جب گورنمنٹ آئی تھی جب ہماری حکومت آئی چار سال پہلے تو صرف پچاس فیصد سرکاری سکولوں میں ٹیچر تھے باقی ٹیچر ہی نہیں تھے کیونکہ ٹیچر سیاسی طور پر بھرتی کیے گئے تھے یعنی کہ سیاستدانوں کو کوٹے دیے گئے تھے کہ جناب آپ اپنے ٹیچر بھرتی کروا دے کسی کو نوکری دلوانی ہے ٹیچر بنا دو کیونکہ سرکاری سکولوں میں سیاستدانوں کے بچے تو نہیں پڑھ رہے تھے وہ تو پرائیویٹ سکولوں میں تھے تو سرکاری سکولوں کے اندر انہوں نے بھرتی کروا پیسے لے کے لوگوں کو بھرتی کروایا تو وہ ٹیچر جو پیسے لیتے تھے کئی اور نوکری کرتے تھے اور سکولوں میں ٹیچر نہیں آج پختونخواہ کے سکولوں میں سو فیصد سکولوں میں ٹیچر ہیں آج پھر یہ جو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں اس کے علاوہ ہم اب تک ستر گراؤنڈیں بنا چکے ہیں اور ہم نے انشاءاللہ ہر یونین کاؤنسل میں گراؤنڈ بنانی ہے کیوں گراؤنڈ بنانی ہے کھیلوں کی گراؤنڈ کیوں بنانی ہے کیونکہ ہم نے موقع دینا ہے گاؤں میں بیٹھے ہوئے بچوں کو پہلے تو ہے ویسی سپورٹس کھیلیں جسم کے لیے اچھی ہے صحت کے لیے اچھی ہے لیکن موقع دے کہ یونین کاؤنسل میں بھی دیاتوں کے اندر بھی جو لڑکوں کے اندر ٹیلنٹ ہے پڑھ بھی سکیں اور وہ ان کو موقع ملے پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلیں ہاکی کھیلیں سکواش کھیلیں یعنی موقع ملے لوگوں کو اوپر آنے کا جو آج موقع نہیں ہے آج نہیں ہے موقع پھر ہمارے نئے پاکستان میں جو سب سے زیادہ ہم نے چیز کیا کرنی ہے ہم نے ہم نے وہ پالسی بنانی ہے پالسی کیا ہے کہ کرپشن ختم کر کے کیونکہ کرپشن کا کیا مطلب نوجوانوں یہ یاد رکھنا جب آپ کے گھر میں چوری ہوتی ہے تو وہ ایک گھر کو نقصان ہوتا ہے کرپشن کا مطلب جب اقتدار میں آکے جب سرکار میں آکے جب پیسہ لوٹا جاتا ہے وہ قوم کا پیسہ چوری ہوتا ہے کرپشن کا مطلب اقتدار میں آکے تو جو ایک گھر میں ہوتی ہے وہ تو صرف ایک گھر میں چوری ہوتی ہے اس لیے جب قوم کا پیسہ چوری ہوتا ہے اس قوم کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوتا بچوں کو تعلیم دینے کا ہسپتال ٹھیک کرنے کا روزگار دینے کی سکیمیں کرزے دینے کا اس قوم کے پاس انصاف دینے کا پیسہ نہیں ہوتا باہر یورپ میں آپ کے رشتہ دار ہوں گے باہر آپ ان سے پوچھیں